سب سے پہلا سوال آپ سے کہ اس دو سال کے دوران حکومت نے اب تک جو کچھ کیا پانچ اگز دوزار انیس کو بھارت نے جو ادامات اٹھائے اس کے بعد حکومت پاکستان نے پوری کوشش کی کہ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے پرائیمیریسر امران خان نے خود کو کشمیر کا سفیر کہا تو اس حکومت کی دو سالہ کارکردیگی کو لے کر کشمیر کے معاملے پر مطمئن ہے پیپلز پارٹی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صاحب آپ نے ایک انٹرو دی اور آپ نے بھی کہا کہ آپ کشمیر کے حوالے سے مطمئن ہے اور امران خان صاحب نے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہا اور میں نے کشمیر کی جلسوں میں سنا کہ میں آپ کے سفیر کے طور پر کام کروں گا لیکن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ سفیر بنے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پوری قوم کو ان نے کہا تھا کہ ہم ہر جمعہ کو قوم پوری ایک جیتی منائی کی کشمیروں کے ساتھ تین چار جمعے کو تو پروگرام ہو گئے پانچے جمعے کو وہ پروگرامات ختم ہو گئے اب بہانہ یہ ہوگا دیفرنٹلی پی ٹائی کے دمائے دے کہیں گے کہ جی کوویٹ کی سیجویشن تھی باقی تھی باقی تھی لیکن کوویٹ سیجویشن تو باقی چیزوں میں بھی تھی جلسوں میں بھی تھی باقی تقاریب میں تھی لیکن کشمیر کے حوالے سے کیوں کوویٹ تھا یا ایک جیتی کیوں نہیں منائی گئی پھر کشمیر کی سنجیدگی آپ دیکھیں کہ امور کشمیر کے وزیر صاحب جب آتے ہیں فرزب کے کشمیر کے معاملے میں کوویٹ کا بہانہ بلکل نہیں جل سکتا چونکہ آزاد کشمیر میں جب الیکشنز ہوئے تو کوویٹ کا زمانہ تو چل رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ کیوں یا جیتی کشمیر کے ساتھ ہر جمعہ حکوم نہیں منا رہے پھر اس کے بعد دوسری بات ہے جب امور کشمیر کے جو وزیر صاحب ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلبوشن اس ملک میں ہے یا اس کو نواز شریف صاحب ملک سے باہر فرار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی ہیرنگز کب ہیں کدھر ہیں کیا کچھ نہیں ہے تو جو لوگ کشمیر کے سفیر بننا چاہتے تھے وہ تو کلبوشن کے وکیل بن گئے اب یہ چیزیں جو ہے کشمیر کے حوالے سے جو چیزیں دیکھیں کشمیر ایک بڑا سینسٹیف ایشو ہے کشمیر میں اس الیکشن میں جو ہوا سارے دنیا نے دیکھا اس میں کشمیریوں کے ضمیر خریدے گئے اس میں جو ہے جس تک اسم کے والنس شدہ الیکشن تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور آگے دیکھیں کہ مطلب ہے کہ اب مطلب ہے کہ ہم بڑی پریشان ہیں کیونکہ جس وقت چیز پہ بھی وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ اس چیز کو میں خود دیکھوں گا تو اس کا اللہ یافظ ہو جاتا ہے تو ہماری دعا ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کہ خدا ہمارے کشمیر کو سلامت رکھے اب عمران خان صاحب خود ان کو دیکھ رہے ہیں ایسے نہ ہو کہ خدا نہ خاص تھا جن چیزوں کو وہ خود پہلے دیکھ رہے تھے ان کا تو انہوں نے ستہ اناس کر دی ہے خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ کشمیر کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہو تو عبدالقیوم صاحب یہ جب ایک فریق کسی بھی معاملے میں امن چاہتا ہو اور دوسرا فریق بات کرنے کو تیاری نہ ہو وہ صرف جنگ پر اور جاریت پر اترا ہوا ہو تو پھر اس معاملے کا حل کیسے ممکن ہے ہم سکتر سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا صورتیال خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے پاکستان مسلسل امن کی بات کرتا ہے اور صرف سویل حکومت نہیں بلکہ پاکستان کی فوج بھی اس معاملے میں امن پر یقین رکھتی ہے جب ایک طرف امن کی بات ہو اور پھر کیا حل نکلے گا اس معاملے پر ارباب تھانکیو ویری مچ آپ نے بڑا اچھا ایک انٹرو دیا اور بہت سی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہائی لائٹ کر دی ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ دیکھنا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی اور یہ دونوں ملک علاگ علاگ وجود میں آئے تو اس وقت ایک انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون جس کو بریٹش پارلیمنٹ نے منظور کیا اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جو یہ سٹیٹس ہیں پرنسلی سٹیٹس جو جانا چاہتی ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے یا ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد نیرو اور وہ جو راجہ تھا اس کا کشمیر کا اس کے آپس میں بھی معاہدہ ہوا اور یہ ہوا کہ ان کو کشمیریوں کو حقوق ملیں گے پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہے بہت سائے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے جس کے مطابق آگے چلنا ہے لیکن پھر جنیوہ کنونشن ہے ابھی دوسری جنگ عظیم میں جب تقریباً پانچ سے سات کروڑ لوگ سیولین مرے تو پھر ان کو ریالائز ہوا کہ یہ جنیوہ کنونشن وان ٹو تھری تو صرف فوجیوں کے لیے ہے لیکن سیولین کے لیے کیا ہے تو پھر ایک جنیوہ کنونشن نمبر فور آئی جس میں یہ کہا گیا کہ کنفلکٹ میں جو گھرے ہوئے اپنے سیولین لوگ ہوں گے جن سے زیادتی ہو سکتی ہے وہ ہم روکیں گے اور وہ نہیں کریں گے لیکن انڈیا نے ان سب کو نوک پہ رکھ کے پھینک دیا ابھی آپ کا question یہ ہے کہ کیوں یہ ایسے ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے یہ انڈیا کی جورت نہیں ہو سکتی کہ وہ بات نہ کرے the point is کہ دو تین factor ہیں internationally پہلی بات تو یہ ہے کہ United Nation جو ہے یہ ادارہ یہ بالکل ناکارہ ادارہ ہے اور یہ تفہلی ہے big parts کے اور that is why یہ اپنے resolutions کو جہاں وہ کہتے ہیں افغانستان پہ عملہ کرنا ہے عراق پہ کرنا ہے عیس تعمور کو یہ کرنا ہے صدرن سودان کو یہ کرنا ہے وہاں وہ قدافی کو مارنا ہے آپ نے جو مرضی کروا لے وہ ہوتا رہے گا لیکن جو کشمیر کا issue ہے جو اتنا burning issue اور اتنا پرانا issue ہے اس پہ اوپر وہ جو ہے United Nation کا ادارہ کچھ نہیں کرتا because اس کے اوپر لوگوں کا veto power ہے وہاں security کون سے اور United States of America کے strategic interests ہیں چاہتا ہے کہ China اس کے unipolar world کے leader ہونے کو عبدالقیم صاحب اب ظہر ہے جو دنیے کی بڑی طاقتیں ہیں جو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا جو قراردادوں پر عمل کروانے والے ادارے ہیں وہ پہلے ہماری بات نہیں سن رہے اور ہم اس معاملے کو یہاں سیاست کی نظر کر رہے ہیں نون لیگ عمران خان کو کشمیر فروش کہتی ہے عمران خان نون لیگ پر الزام لگاتے ہیں بلاول بھٹو نواز شریف کو کہتے ہیں کہ وہ موڈی کے یار ہیں تو یہ یہاں پر اس طرح سیاسی طور پر الزام تراشیاں کر کے دنیا کے سامنے ہم کشمیر کے مقدمے کو خود کمزور نہیں کر رہے آپ کی نظر میں جی ارباب یہ بڑا ویلیڈ آپ کا پوائنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ستر سالوں میں ہر حکومت نے اپنی ایک انڈیور کی ہے اس میں لوپول ضرور ہوں گے موجودہ حکومت سمید آپ یہ دیکھیں کہ ایوب خان نے تو ایک لڑائی مولی سکسٹی فائیو کی یہ جبرالٹر آپریشن کشمیر کے ریٹیٹڈ تھا اس کے بعد میں نے سنا ہے جو جنرل ضیاء الحق بھی اپنے ٹائم پہ کہتے رہے ظلفکار علی بھٹو جو ہیں وہ پیش پیش تھے او آئی سی کی میٹنگز کرائی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں رہ کے بھی دیکھا کوئی پوائنٹ وہ مس نہیں کرتی تھی جہاں کشمیر کی بات نہیں کرتی تھی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب نے کچھ لوز بالز بھی پھینکے لیکن کوشش ان کی تھی کہ کشمیر کا مسئلہ لوگ اس پر لوگ موترز ہوئے نواز شریف صاحب نے بھی اپنی پوری افرٹ کی اور یونائٹڈ نیشن کی ان کی سپیچز ساری سن لے جا کے دیکھ لے اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی جو سپیچ کی یونائٹڈ نیشن میں اور یہ کہا کہ میں یہ کروں گا تو میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں موضوع بیس اس سے ہم کمزور ہوں گے ہم طاقتور نہیں ہوں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا ایمبیسیڈر ہوں یا یہ تقریروں سے مسئلہ حل صرف نہیں ہو سکتا چھیک ہے تو یہ تمام جتے بھی حکمران ہمارے ہیں ان سب نے ظاہر ہے بیانیاں ان کا یہی رہا لیکن ملکی سطح پر اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ظاہر ہے اس کشمیر کے ایشو کو بھی سیاسی کیا گیا فیصب جب یہ سیاستدان ایک دوسرے پر کشمیر کے معاملے پر الزامات لگائیں گے تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں حکومت سے بھی اپنی فوج سے بھی کہ یہ کشمیر کا مقدمہ کسی ایک نہیں لڑنا یہ تمام پاکستانیوں ہیں لڑنا ہے تو ایک عام پاکستانی پر کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑ سکتا ہے جب ایک پارٹی دوسری پارٹی پر کشمیر فروش ہونے کا الزام لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابھی جنرل قیوم صاحب بات کر رہے تھے تو ایک سیٹسمن والا ان کا بیان تھا جیسے ایک محب وطن شخص دینا چاہیے یا بات کرنی چاہیے وہ ویسے بات کر رہے تھے میرے بھائی فیسن کریم کندی کے بھی محبت میں قومی اسیمبلی کے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت وقت جی وہ ذاتی مفادات کی خیصت سے باہر نہیں آئے ہر کوئی جو ہماری لیول کے لوگ ہیں مولیٹکس کے اندر وہ اپنی اپنی کرنے کے لیے ایسے ایسے بیان دے جاتا ہے جو بعد اوقات ہماری جو قومی کے لیے بھی وہ بیانات کے حوالے سے جو ایک اور یہ کاموکا سب آپ کی آواز آپ کی آواز صحیح طور پر